السلام علیکم سٹیڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دکنگ ویسکول کی طرف سے آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کیے جا رہے ہیں آج ہمارا کلاسکس کے اردو کا لیکچر ہے ہم سبق نمبر 20 سنت و ذرات کا چولی دامن کا ساتھ پڑھ رہے ہیں جس میں ہم اسم نکرا اور اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے اسم نکرا کسی بھی عام شخص چیز یا جگہ کا بولے جانے والے نام کو ہم اسم نکرا کہتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے لڑکا کتاب باغ اور اس خاص میں جیسے ہم دیکھا جائے تو لڑکا اور لڑکی اسی طرح اس کی دیگر مثالیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ببستہ اینڈ گریہ اسم نکرا کی اور بہت سی مشہور اقسام ہیں جس میں اسم ذات اسم صفت اسم مذہر وغیرہ شامل ہیں اسم ذات اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز کی پہچاند دوسری چیز کی پہچاند سے الگ ظاہر کرے مثلاً صبح و شام لڑکی بچہ اسم ذات کی مزید سات اقسام ہیں اسم صفت اسم نکرا کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی وصف حالت یا خصوصیات یا قیفیت کو ظاہر کیا جائے جیسے ہم اس کے اگر مثال بیان کریں تو علی بہادر لڑکا ہے تو اسم بہادر علی کی صفت ہے یہ سرخ پھولوں کا گلدستہ ہے اسم سرخ کیا ہے اسم صفت ہے اسی طرح ہم سوال نمبر سات پہ آتے ہیں ہر سوال کے چار جوابات دیئے گئے ہیں ہمیں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے پہلا ایسا اسم نکرا جو ایک شہ کی پہچاند دوسری شہ سے الگ ظاہر کرے مثلاً رات دن گائیں بکری وغیرہ وہ قوائد کی روح سے کیا کہلائے گا تو اس کا درست جواب ہے اسم ذات دوسرا اسم ذات کی قسمیں ہیں اس کے آپشن ہے سات سوال نمبر تین ایسا اسم جو کسی چیز کی حالتیاں قیفیت کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے تو اس کا درست جواب ہے اسم صفت حضرت علی نے تیز تلوار سے دشمنہ پر وار کیا میں کس اسم کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کا درست جواب ہے اسم صفت سوال نمبر پانچ منزہ نے لا رنگ کا کرتہ خریدا درزیل میں اسم صفت کیا ہے منزہ کرتہ لال اور خریدا تو اس کا درست جواب لال ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اس شیر میں قوائد کی روح سے کون سا اسم استعمال کیا گیا ہے تو اس کا درست جواب ہے اسم ذات کسی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتی ہیں تو عام شخص چیز یا جگہ کا نام ہے تو یہ اسم نکرا کہلائے گا مجھے دفتر سے واپسی پر تاخیر ہوگی اس جملے سے اسم نکرا کی نشاندے ہی کریں واپسی تاخیر دفتر اور مجھے تو اس میں سے درست جواب ہے دفتر یہ کام آپ کے حل شدہ جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کا دے سیون میں سوال نمبر ساتھ ہے جس میں درست جواب کا انتخاب کرے میں تمام جوابات لکھ دیئے گئے ہیں اور آپ نے اب اسم نکرا اور اس کی اقسام کو یاد کرنا ہے اور اپنے کتاب پر دے سیون کے کام کو حل کرنا ہے امید ہے آج آپ کو آج کا لیسن سمجھا گیا ہوگا شکریہ